ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کا کہنا ہے کہ گورنر کا رولنگ کو مصرد کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے گورنر پنجاب نے اختیارات سے تجاوز کیا ان کے غیر آئینی اقدامات پر قانونی ماہرین سے مشابرت جاری ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد اشفاق عجب الکل گورنر پنجاب منجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین ہان کی رولنگ کو مصرد کر دیا ہے اور اس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا ہے اور اس کے بعد پنجاب میں مزید سیاسی بہران پیدا ہو چکا ہے اور اس ساری آئینی اور قانونی صورتحال پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس صاحب ان سے ہم بات کریں گے کہ اب مزید کیا آپشن پنجاب حکومت کے پاس رہ چکا ہے گورنر کو یہ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا کیونکہ گورنر جو ہے وہ کوئی اپلٹ آتھارٹی تو نہیں ہے اس سپیکر کے رولنگ کو بیٹھ کے وہ دیکھے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا یہ کام نہیں نہ اس کے اختیارات میں یہ چیز شامل ہے اس کو چاہیے اب یہ اگر ان کو چاہیے نظر آ رہا تھا یا یہ معسوس کرتے ہیں کہ یہ رولنگ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ غلط ہے تو یہ کوٹ میں لے جاتے اور کوٹ دیکلئر کرتا اس کو اگر وہ ون ایٹی سکس میمبر دکھا لیتے ہیں تو یہ کامیابہ اسمیلیز جو ہیں اور پارلیمنٹ جو ہیں وہ آزاد ہے اور اپنے معاملات کو نپٹانے کے لیے کمپلیٹ آزاد ہے پی ڈی ایم کا جو گروپ جنہوں نے یہ یہ تحریک دی ہے انہوں نے نو کانفیڈنس کی ان کو ون ایٹی سکس سیٹس جو ہیں ون ایٹی سکس میمبر جو ہیں وہ دکھانے پڑیں گے اگر وہ ون ایٹی سکس میمبر دکھا لیتے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے گوانا صاحب جو ہیں وہ فارق ہو جائیں گے یہ چیف منسٹر فارق ہو جائیں گے لیکن اگر وہ ون ایٹی سکس میمبر نہیں دکھا سکتے ہیں تو یہ تحریک جو انہوں کی اینو کانفیڈنس یہ فیل ہو جائے گی پرویز الہی نے اپنے لائن تبدیل کر لی ہے عمران خان تو اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور جو باجوا صاحب سے مطالقہ جو معاملات تھے وہ اسی طرح سے اظہاری خیال آج بھی کرتے ہیں اب اس کو آپ بحیثیت قانون دان اور ایڈوکر جنرل پنجاب آپ نے ہان صاحب کو کیا مشورہ دیا کہ ان کو باجوا صاحب پر جس طرح وہ تنقید کر رہے ہیں کنٹینیو کرنی چاہیے یا اس کو ماضی کا حصہ چھوڑ کر آگے چلنا چاہیے میرے خیال میں وہ کچھ زمناً یہ بات ہو گیا آئندہ میں ہر وقت تو وہ اس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ سٹوری آ پاسٹ ہے اب وہ پرانی لکیر پیٹن سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں کل کوئی ان پاور آ جاتے ہیں اور حالات کوئی ایسے سامنے آتے ہیں یا کوئی ایسی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں ہم سے متعلقہ تو جو قانونی کاروائی جو قانون اجازت دیتا ہے اور آئین اجازت دیتا ہے وہ اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ضرور کر سکتے ہیں ہم ایسر موجود تھے اور انہوں نے واضح یہ کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے غیر قانونی طور پر سپیکر کی رولنگ کو مصرد کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ ان کو یہ اختیار نہیں تھا یہ اختیار عدالتوں کو ہے عدالتیں اس معاملے پر اپنے فیصلہ دے سکتی ہیں جی